اور جن سکلز کی میں آج بات کرنے والا ہوں یہ سکلز آپ کو even 20 پاؤنڈ پلس بھی پر آور پے کروا سکتے ہیں یوکے میں اگر آپ لوگ eligible ہو تو اگر آپ ایسی کوئی چیز long term کے لیے لے کے آتے ہو تو آج سوئر آئی گرنٹی long term میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا اور آپ میں بھی مجھے دعائیں دو کے کل کو جاگے تو وہ جو بروائلر والا سر ٹھیک کرنے والا آیا تھا نا وہ اپنی لینڈ کروزر پہ آیا تھا بھائی گرنے نا ایسے ہٹ کے اس کام میں کیش کا کام بھی ہوتا ہے تو آپ off the record بھی پیسے کمال لیتے ہو اس کام میں بہت سارے اسلام علیکم گائز یار اگر آپ لوگ یوکے میں آنے کے بعد کیش پہ 6-7 پاؤنڈ لے کے خوش ہو یا پھر اگر آپ نا ای پہ 1042 لے کے even 11-12 پاؤنڈ لے کر خوش ہو اپنی سروری سے اور آپ مطمئن ہو تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے آپ لوگ سکپ کر کے جا سکتے ہو کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سکیلز کے بارے میں کیونکہ سکیلز ایک بہت امپورٹن چیز ہے سکیل لیڈز تو ای بزنس اور بزنس لیڈز تو انلیمٹیڈ منی کیونکہ بزنس وہ چیز ہے جس میں آپ کا دائرہ کار لیمٹیڈ نہیں رہ جاتا آپ کسی بھی سمندر میں فال کر سکتے ہو آپ طلاب سے ڈریکٹ سمندر میں جا سکتے ہو جوب سے آپ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ یہی مملات منیج کر لوگے ہی ہے تو اسلام میں سب کو پتا ہی ہے تو آج میں بسکیلز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو اگر آپ یوکے سیکھ کر آتے ہیں یا اگر یہاں آ کر سیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں آ کر آپ کی زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی میں بھی شروع میں تھوڑا سٹرگلنگ ہو وہ آپ کے لیے لیکن ایک بار آپ نے انیشلی رن کر لیا آپ نے اس بزنس کو یا اپنی اس سکل کو آپ نے گروہ کر لیا تو آپ کے لیے لائف بہت زیادہ ایزی اور چیزیں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گی تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ہوں ڈاکٹر حمزہ اینڈ میں یوکے آنے والے لوگوں کے لیے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں یا ورک پرمنٹ پر آ رہے ہیں اور جو لوگ یوکے میں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتا ہوں اگر نئے آئے ہو تو ایک بار چینل کو وزٹ کر لو اور اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا جانے سے پہلے تو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو یار نمبر ون جو سکل آپ کو یوکے میں سیکھ کر آنے چاہیے یا یہاں آ کر سیکھ لینے چاہیے وہ ہے ٹیلر کی سکل مطلب کہ درزی جس کو کہتے ہیں اور میں ان سکل کی بات کر رہا ہوں جو دونوں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہیں کسی ایک جنڈر کے لیے نہیں ہے جو ایک جنڈر کے لیے ہوگی ابھی میں سپونسرشپ کی بات نہیں کر رہا میں صرف جوبز کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ہائیسٹ ارننگ کی وہ سکل جو آپ کو ہائیسٹ پے کر آ سکتی ہے اور جن سکل کی میں آج بات کرنے والا ہوں یہ سکل آپ کو ایونٹ پونٹی پاؤنڈ پلس بھی پر آور پے کروا سکتی ہیں یوکے میں اگر آپ لوگ الیجیبل ہو کیپیبل ہو تو تو سب سے پہلے ہم بات کر رہا ہوں اگر آپ پاکستان سے تیلر کا کام سیخ کر آتے ہو چاہے آپ لڑکی ہو چاہے آپ لڑکے ہو اور اگر بینفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک تین چھ مہینے کا ڈپلومر کی ڈگری بھی لے آتے ہو تو ایون آپ اس میں جوب تو کر ہی سکتے ہو آپ سپونسرشپ کی طرف بھی جا سکتے ہو لیٹر آن کیونکہ کمپنیوں کو یہاں پہ لوگ چاہیے جو کہ کام کر سکتے ہیں سکلز والی فیلڈ میں کیونکہ ان کے پاس سکل ورکر کی کم ہی ہے اپنی مرضی کے پیسے مانگ سکتے ہو اپنی مرضی کے پیسے مانگ سکتے ہو پندرہ گھنٹے والے بندے جتنے پیسے کما سکتے ہو اور دونوں ہی لڑکی اور لڑکی ہیں اس بزنس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ یوکے میں پاکستان کا سیکنڈ ہوم کہا جاتا ہے اسے یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے ہماری تو آپ سوچ لو آپ کیسے یہ بزنس گروہ کر سکتے ہو نمبر ٹو پہ ہم لوگ بات کریں کہ وہ ہے باربر کا بزنس اور اس میں دو کٹیگریز آتی ہیں باربر بھی بہت لیڈیز ہیں جنس کے لیے ہے دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں کہہ لو کہ لڑکیوں کا یہ کام بلکہ ایسے کرنا دکان پر مایوب سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے پارلر اور سلونز کھولے ہوتے ہیں تو لڑکوں کے لیے باربر لڑکیوں کے لیے پارلر اور سلونز لڑکے بھی کرتے ہیں پارلر میں یہاں پہ کام بھئی یہاں پہ سب ایکول ہے تو اگر یہ دو ہنر باربر اور سلون کا پارلر کا کام لڑکے اور لڑکیاں سیکھ کر آتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ ایک آئی بروک بنانے کے نا جہاں پہ دو منٹ لگتے ہیں یہاں پہ ہاتھ سے نہیں بناتے صرف ویکس ہوتی ہے ایک پٹی لگا کے کھینچ دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں آئی بروک اور پانچ پاؤنڈ چارج کرتے ہیں آپ سے اسی طرح آپ نے نیل سٹرم کراتے ہیں تو پانچ پاؤنڈ چارج کرتے ہیں اس سے مہنگے بھی ہوتے ہیں دس پاؤنڈ والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں بھی کوئی سستہ بھی ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اندر پیسے کمانے میں لیمٹ نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ اپنے سکن کو اپنے میک اپ کو اپنی بیوٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یہ گورے بھی اور ہمارے لوگ بھی کیونکہ ان کو پتا کہ لچ پچ ہوگی اچھے دکھیں گے تو اچھے لگیں گے یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے آپ کے کریئر پہ بھی اور آپ کی پروفیشنل فیلڈ پہ بھی یہ چیز بہت زیادہ ان ٹرینڈ ہے آپ کو پارلر پہ اور باربر پہ بڑے آرام سے جوب بھی مل جاتی ہے اور اگر آپ نے سکل ہے تو یہاں بھی بھی آپ اپنی مرضی کے پیسے کمان سکتے ہو ایون آپ اس کو ایزا بزنس لے کے چلو تو آپ کی کمائی کی پھر کوئی حدی نہیں ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ این ایسے ہٹ کے اس کام میں کیش کا کام بھی ہوتا ہے تو آپ آف دا ریکارڈ بھی پیسے کمان لیتے ہو اس کام میں بہت سارے اگین یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے ہے نمبر تین پہ ہم جس سکل کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں کہہ لو کہ ہر دوسرا بندہ یہ سکل سیکھ لیتا ہے کیونکہ یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی یہاں پہ تو کام بھی اس ریلیٹڈ کوئی نہیں ہوتا لوگ جسٹ آتے ہیں اپنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اتنے زیادہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں وہ ہے پلمبر کی سکل یہاں پہ ایون کے ایک گھر میں یہاں پہ برویلر لگے ہوتے ہیں پانی گرم کرنے والے اور ہیٹنگ والے جس سے گھر گرم رہتا ہے تو اگر برویلر کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور ایک بندہ آتا ہے برویلر ٹھیک کرنے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کو تھوڑا سا کام کر کے آپ سے دو سو تین سو پاؤنڈ بڑے آرام سے لے جاتا ہے اور آپ بارگین نہیں کر سکتے تو وہ بندہ دن میں دو کسٹمر بھی اپنے پکڑ لے اور دن میں ایون ایک بھی پکڑ لے تو اس کی دو سو تین سو کی دہاڑی ہے جو کہ ایک فول ٹائمر بندہ سارا دن محنت کر کے بھی نہیں کما سکتا تو سکلز میں یوکے میں اتنی مانگ ہے اور میں آپ کو ایک بات داتا ہوں ہمارے برویلر کا بھی ایشو بندہ تھا جہاں پہ گھر پہ میں رہتا ہوں تو وہ جو برویلر والا سر ٹھیک کرنے والا آیا تھا وہ اپنی لینڈ کروزر پہ آیا تھا بھائی گھر میں ٹھیک ہے اس بندے کے پاس لینڈ کروزر تھی اور وہ برویلر ٹھیک کرنے آیا تھا مطلب وہ پلمبر تھا ایک آپ خود دیکھو سکلز والے بندے یہاں پہ اس ڈیمارڈ میں ہیں نمبر چار پہ جس سکلز کی میں بات کرنے والا وہ ہے الیکٹریشن کی سکلز اگین یہ سکلز بھی لڑکوں کے لیے ہی ہے اور ہمارے یہاں کتنی کومن بھی سکھائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ سکوپ ہے اگر آپ سیکھ کے آتے ہو ایون اس کو سیکھنا مشکل بھی نہیں اگر آپ تین مہینے بھی لگاتے ہو پاکستان ظاہرہ جس بندے نے آنا ہے وہ سال چھ مہینے پہلے پلان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سکل تین چار مہینے پانچ مہینے اس کو دے لیتے ہو وہاں پہ تو چلو آپ مان لیا تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا کیوں کہ ایسا کام نہیں کرتے ہو لیکن ایک بار یہاں آگئے اور آپ نے فرسٹ جوب اس فیلڈ میں سیکیور کر لی تو اس کے بعد آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کتنے رستے کھل جائیں گے تو الیکٹریشن کی وہ سکل ہے یہاں پہ تھوڑا سا کام کر کے آپ مو مانگے پیسے بھی لے لیتے ہو اور آپ بہت ساری بڑی فیکٹریز میں فرمز میں جوب اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے لیتے ہیں اور یہ جو سکلز ہیں نا پلمبر اور الیکٹریشن یہ سب لوگ ان میں آپ اگر کسی اچھی کمپنی میں with degree جاتے ہیں professional degree تو آپ کو sponsorship ملنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ہم ایک سکل کی جو phone repairing کی سکل ہے obviously پاکستان میں بھی کم لوگ یہ سکل سیکھتے ہیں زیادہ لوگ نہیں سیکھتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک بات پھر یہ بھی کوئی اتنی technical سکل ہے نہیں اس میں عادی سے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یوں ہے کہ آپ ہفتے کے اندر سیکھ لیتے ہو مطلب آپ دو تین ہفتے لگا کے 50% کاریگر بن جاتے ہو جو main technical چیزیں ان کو سیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ phone repairing کی آپ skill لے کے آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایسے job مل جائے گی چاہے جتنی مرضی job کی shortage ہے آپ کو job مل جائے گی کیونکہ phone والی ہمارے اپنے بندوں کی پاکستانیوں کی انڈینز کی بہت زیادہ shops ہیں اور اس کام میں اتنا مارجن ہے اگین اس کو بھی آپ ایک بزنس کے طور پر لے کے چل سکتے ہو لیکن بزنس کے لوگے student نہیں کر سکتا تو اس میں دوسرے رستے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو phone repairing کی job لے سکتے ہو اور آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کا reference بن جاتا ہے اگین آپ کے لیے آگے بہت زیادہ رستے کھلنے کی چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں آپ اگر freelancer ہو کہ آپ کے پاس seller account ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے UK میں seller account بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اگر آپ لوگ amazon کا sale purchase کا کام جانتے ہو آپ لوگ freelancer کا کام upwork کا کام جانتے ہو online کام کرنا جانتے ہو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ووپی testing کا کام آ جاتا ہے content writing کا آ جاتا ہے web designing کا web graphing کا thumbnail making کا video making کا video editing کا یہ دیکھ لیں کتنے کام ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام جانتے ہو اور آپ یہاں آکے ہو اور اس business کو آپ ایسا student بھی کر سکتے ہو کیونکہ اتنی زیادہ وہ hard and tight rules نہیں ہوتے آپ account کسی بھی دوست کا دے سکتے جو full timer ہے تو اتنا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے آپ کی opportunities کو بہت زیادہ double triple کر سکتی ہے اور آپ کو کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے سمندر میں allow کر سکتی ہے کودنے کے لیے تو آپ کو یہ سیکھ کے اگر آپ آتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا in long term scenario اب جو میں بات کر رہا ہوں ان jobs کی میں بھی آپ آگے کہو کہ immediately یہ job نہیں ملے گی ہمیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا temporarily آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہر بندہ یہاں پہ settle ہونے کا mind لے کے ہی آتا ہے کہ وہ یہاں پہ settle ہوگا long term میں وہ یہ یہ چیزیں کرے گا تو اگر آپ ایسی کوئی چیز long term کے لیے لے کے آتے ہو تو I swear I guarantee you long term میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا اور آپ میں بھی مجھے دعائیں دو کہ کل کو جا کے اگر آپ میں سے کوئی یہ skill adopt کرتا ہے last but not the least اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی business کر لیتے ہو food سے related let's suppose آپ لوگ کوئی take away لے لیتے ہو آپ لوگ کوئی ناشتہ point بنا لیتے ہو آپ پاکستان انڈین کسی بھی کھانے کی cuisine اپنی بنا لیتے ہو یا آپ لوگ even online food delivery کا کام کرتے ہو جو off the record ہوتا ہے آپ لوگ اپنے customer Pakistan Indian community بنا لیتے ہو اور یہاں پہ آپ جتنے customer بناوگے اتنے پیسے ہوں گے ایک چھوٹا سا میل جو آپ کا جس کی لاغت ایک pound بھی نہیں ہوتی وہ 6-7 pound کا sale ہوتا ہے بریانی تو 6-7 pound کی عام ملتی ہے وہ اور اگر آپ بریانی بنا لینا دس ڈیبے بنا لے بریانی کے آپ کا 10 پونڈ خرچ آئے گا میرا خیال ہے ٹھیک ہے دس نہیں تو پندرہ پونڈ آجائے گا لیکن آپ کے دس بے 60 70 پونڈ کی سیل ہوتی ہے سکی تو یہ چھوٹا سا ہے کہ آپ لوگ پہ فوڈ بزنس کھول لیتے ہیں اور آپ اگر اس میں لنکس بنا لیتے ہیں تو آپ کتنا زیادہ گرو کر سکتے ہیں بات ساری یہاں پہ آتی ہے جو بھی میں سکیل بتائی ہیں ان میں آپ کے لنکس میٹر کرتے ہیں ریفرنس میٹر کرتے ہیں آپ کس طرح جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے اور آپ اپنے تارگر کو کیسے فائنڈ کرنا آپ کو چیز پتا ہونے چاہیے امید آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میشہ کی طرح do like the video and comment on this video and give you a review and subscribe my channel ہم ملیں گے next time ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ